موسیقی اسلام علیکم کیا حال چالے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور یہاں ہو رہی ہے بچوں کی مستی یہ میرے بھائی کے بچے ہیں ان کی ایک بیٹی ہے اور بیٹا ہے تو یہاں بچے کھیل لیتے آج میری بھتی جی نے مجھ سے کہا کہ پوپو میری ویڈیو بنائیں میں آپ کی فرنڈ سے یوٹیوبر سے بات کروں گی ہائی کرو سپو پہلے ہائی کرو ہائی کرو ہائی ہاتھ لاؤ کیا نام ہے آپ کا امیہانی امیہانی آپ میری کون ہو ہانو ہانو میری ہانو آپ یہ ہے میری بھتی جی آپ کی پوپو ہونا میں ہم پوپو کی چینل کو سب کو بولو لائک کر دو لائک کر دو شیئر شیئر کرو شیئر کرو کمنٹس کرنا کمنٹس کرنا ہاں میں پوپو اچھی ویڈیو بناتی ہے نا بولو ہم آپ کی پوپو اچھی ویڈیو بناتی ہے ہم سبکرائب کر دو سبکرائب کریں گے تو بھئی ویڈیو آئے گی نا سب کے پاس ہے نا ہم آجا ٹوشن نہیں گئی چھٹی کر رہی ہے کل جاؤ گی جلی موز سے بتاؤ اور اور یہ ایسے دکھاؤ ایسے یہ کون ہے یہ چھوٹے سمجھنے کون ہے آپ کا نام کیا ہے اے یہ آہ گڑائی ہو رہی ہے ان کا نام ہے فزر اور یہ اپنے آپ کو بولتے ہیں میں ببو ہوں ببو ہے نا ببو کہاں جا رہا ہے ببو اور یہ امی لے کر آئی تھی کچھ کھانے کے لیے کھانے بنانے کے لیے سودا آج امی گھر پہ ہی ان کی چھٹی ہے تو یہ گوش اور شلجم لے کر آئی تھی امی شلجم اور پتے سب مکس کر کے بنائیں گے شلجم گوش اور آج مجھے جانا ہے اپنے گھر کیونکہ بچوں کی ہو رہی ہیں چھٹی پڑھائی رک گئی ہے ان کی مسئلہ اور پڑھائی کا تو بس میں آج میں اپنے گھر چلی جاؤں گی رات تک ہیزبن آئیں گے میرے لینے مجھے اور انشاءاللہ بچوں کی پڑھائی بھی سٹارٹ ہو جائے گی اور آج ہم آپ کے ساتھ کریں گے یہ چھولو کی ریسیپی یہ سمان امی لے کر آئی ہے امی کافی تعریف کر رہی تھی کہ چھولے یہ اچھے بنے تو میں نے کہا کہ میری لے بھی بناو تو امی نے کہا ٹھیک ہے اب ابو کی بھی کچھ طبیعت بہتر ہے اللہ کا شکر ہے رات کو ان کو ڈریپ چڑی دی تو میں ان کی لیے فروٹ کاٹ رہی ہوں گریف فروٹ ہے یہ ان کو میں یہ کاٹ کے دوں گی تو وہ یہ اس طریقے سے چار پیس کر کے نہیں کھاتے تو میں اس کی ریشی نکالوں گی اور اس میں میں نے پھر ہلکا سا کالا نمک ملایا تھا اس کو میں مکس کر کے پھر ابو کو دے دوں گی بہتر ہے ان کی طبیعت اور جل سے جل ٹھیک ہو جائیں ابھی تھوڑی کمزوری ہے انہیں تو میں نے اس میں یہ کالا نمک مکس کر دیا تھا اور اس میں سے تھوڑا سا میں نے اپنی آیان کے لیے نکالا تھا چکنے کے لیے باقی سب میں نے ابو کو دے دیا تھا وہ دکان پہ ہی بیٹھے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ اور امی کر رہی تھی کھانے پکانے کی تیاری کیونکہ میں رات میں جلدی چلی جاؤں گی بچوں کا ساتھ اور صبح ان کو سکول جانا ہے فرائیڈ ہے تو یہ دیکھیں تیار ہو گیا ہے اور یہ میں دے رہی ہوں اپنے ابو کو اور یہ میں نے تھوڑا سا چکنے کے لیے اپنے لیے نکالا تھا آیان نے کھایا تھا آئیشہ مریم نے اور یہ دیکھ لیں آپ چھولے ہیں یہ یہ بوائل چھولے تھے تو اس میں امی نے پانی دالا ہے اور یہاں ہو رہے ہیں آلو بوائل چھولوں میں امی نے ہلکا سا نمک ملا دیا تھا تو بس اس کو ہلکا سا بوائل کریں گے زیادہ نہیں دلانا کہ مکس کرنے پہ ٹوٹے اور یہ چھولے ابلے ہوئے تھے تو بس اس کو تھوڑا سا گریوی کرنے کے لیے امی نے اس کو ایک دو بوائل دیں گی اور یہ ہے سارا چھولوں کا سامان جس میں ہیں گاجر ٹیمارٹر کھیرہ اور گو بھی ہیں پودینہ ہیں ہری مرچے تھیں یہ سب چیزیں ابھی بارک بارک کٹ کریں گے امی اور یہ تیار ہو گئے تھے چھولے اس کو چھولا بن کر کے امی نے ہٹا دیا تھا اور اس میں ملا آئے تھے یہ بوائل آلو کیونکہ اس میں ہلکا سا پانی رہے گا اور امی نے یہ سب کچھ بارک بارک کٹ کر لیے تھے چکور چکور آپ کو پیاس ٹیمارٹر کھیرہ یہ سب کچھ کٹ لینا ہے ہری مرچے ہیں بارک بارک تو یہ سب کچھ امی کٹ رہی ہیں اور یہاں بھابی نے پھر اس میں ملائی تھی دہی وغیرہ یہ بھابی میری مکس کر رہی ہیں سب چیزیں اس میں جائے گی دہی اور مرچے آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں ہم لوگوں نے کم ڈالی تھی کیونکہ بچے بچوں کے لیے بنائے تھا اور بچے اتنا تیز نہیں کھاتے ہیں مرچے تو ہم لوگ نے بس دو چمچ کٹیوی مرچے اس میں شامل کری تھی اور کھٹائی ہم نے نہیں دالی تھی اس میں کیونکہ سب کی گلے خراب ہیں اس وقت تو اگر آپ چاہیں تو اس میں املی کا پانی بھی دال سکتے ہیں میں نے بول کے بس دو لہمن اس میں دلوا دیتے اور یہ نمک شامل کر دیا ہے کٹیوی مرچے حلدی سوری کٹیوی مرچے نمک اور دہی یہ یہ تین چیزیں ہیں باقی یہ سارا سامان اس میں مکس کر دیں جو امی نے سب بارک بارک کاٹا ہے یہ سب کچھ اس میں مکس ہو جائے گا مرچ مسالہ آپ اپنے حساب سے رکھیں ہم نے نورمل رکھا ہے اور اس میں بس دو لیمن دال دیں گے چاٹ مسالہ اس میں چلا جائے گا اور یہ اچھی طریقے سے ہمیں مکس کر رہی ہیں بہت اچھے بنے تھے سب کو پسند آئے تھے اور مجھے تو لگ رہی تھی بہت بھوک تو میں نے تو روٹی سے کھائے تھے اچھے بنے تیسٹ ہی تھے دھر پہ بھی میں اس کو ٹرائی کر گی کیونکہ میں تھوڑا الگ نے اس کو ڈال کے مکس کر نا ہے اور دو لیمن ڈالی تھے ہم لوگوں نے اور املی کا پانی وغیرہ کچھ نہیں ڈالا تھا ویسے ڈالیں گے تو اچھا ہے ٹیسٹ آئے گا اور کھٹے بنیں گے پر میرا تھوڑا گلس ہی نہیں تھا تو اس لیے ہمی نے کھٹائی نہیں ڈالی اور ہم سب لوگ چھولے انجوائی کر رہے ہیں آیان کو میں روٹی سے کھلاری تھی تو وہ منع کر رہے تھے کہ نہیں میں ایسی سپون سے کھاؤں گا اور یہ آئیشہ مریم کھاری تھی بس یہ دوپیر کا کھانا تھا ہمارا آج کا میں نے تو یہی کھایا تھا دوپیر میں اور یہ بھابی اور میں نے سبزی کھٹ لیتی ملکہ شلجم کو زیادہ بارک نہیں کیا کیونکہ وہ کھکر میں بنیں گے اور یہ تیار ہو رہتے ہیں ہاں سالن آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیس لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ